فرنڈز ہمارے گھروں میں روز روز چاول بچ جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس چاول کا کیا بنائیں کیونکہ بچے اکثر اس چاول کو کھانے میں نخرہ کرتے ہیں تو فرنڈز آج کی یہ ریسیپی میں آپ کے لیے ہی لے کر کے آئی ہوں کیونکہ اب ہم اس بچے ہوئی چاول سے بنائیں گے کیک بہت ہی ٹیسٹی مزیدار اور سوفٹ سا بن کر تیار ہوتا ہے تو چلی ہے دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ سے ہم نے اس کیک کو کیسے بنایا ہے ہلو فرنڈز ناس خان کچن میں آپ کا سواگت ہے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو فرنڈز بچے ہوئے چاول کا کیک بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ چاول لیے ہیں یہ رات کے بچے ہوئے چاول ہیں اور اس کا یوز میں آپ کو ابھی مارننگ میں کر کر بتا رہی ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک بلینڈنگ جار لینا ہے اس میں ہمیں ایک کپ چاول ڈال دینے ہیں کیونکہ ہم نے ایک کپ ہی چاول لیے ہیں میرے گھر میں اتنے ہی چاول بچے تھے تو میں نے اتنے ہی چاول کا اس میں یوز کر لیا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے جس سے کہ اسے گرائنڈ کرنے میں آسانی ہوگی پاکی کا بچا لیں گے اور اس کا اسمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھئے کتنا اچھا اسمودھ سا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے ہمیں اسی طرح کا فائن پیسٹ بنا لینا ہے اب ایک باول لیں گے چاول رہ گا ہے نا اس میں بھی ہم تھوڑا سا اور دودھ ملا کر اسے بھی ڈال کر نکال لیں گے تو دیکھئے بچا تھا نا دودھ تھوڑا سا اور ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم اسے ڈال دیں گے تو اچھے سے اب مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے ہمیں اس میں اور بھی چیزیں ایٹ کرنی ہے دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا اور دو ہی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے سوجی اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اسے آپ ضرور ڈالیے گا تو تینوں ہی چیز ڈال کر ہمیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے فرنڈس اس ویڈیو کو آپ پورا وچ کریے گا اگر آپ ویڈیو پورا وچ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس ریسیپی کو کیسے بنانا ہے تو دیکھئے بیٹر تھوڑا گاڑا لگنے لگتا ہے نا تو جو دودھ تھوڑا سا رہے گیا ہے نا ہم وہ بھی ڈال دیں گے اور پھر سے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بیٹر ابھی بھی تھوڑا گاڑا ہے ہم اس میں تھوڑا اور دودھ ایٹ کر دیں گے تو دیکھئے ون فور کب دودھ لیا ہے ہم نے بس تھوڑا ہی دودھ ڈالیں گے باقی کا روک لیں گے کیونکہ بعد میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں اب اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے تو فرنس دودھ کے بجائے آپ اس میں پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر دودھ ڈالیں گے تو ٹیسٹی کیک بنے گا دیکھئے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئیں گے اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے ون فور کب پیسیوی چینی اب پیسیوی چینی ڈال کر بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ سمپلی چینی کو مکسی جوار میں ڈال کر گرائنڈ کر لی جئے گا پیسیوی چینی ڈالیں گے تو بیٹر اچھے سے اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے گا تو دیکھئے اچھے سے ہی ہمارا سموز سا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور بیٹر کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ کر چھوڑنا ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں چاول کا آٹا اور سوجی بھی ایٹ کریے تو فولنے کے لیے ہمیں اسے اسی طرح سے رکھ کر چھوڑنا ہوگا اور جب دس سے بارہ منٹ ہو جاتے ہیں تو ہم چیک کر لیں گے تو دیکھئے اچھے سے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور دیکھئے کتنا اچھا بیٹر ہمارا تھوڑا گاڑا سا ہو گیا ہے اور ریبن کنسسٹینسی میں یہ آ گیا ہے تو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اوائل تو دو چمچ ہم اس میں اوائل ڈالیں گے آپ اس میں گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو دو چمچ اوائل ڈال کے بھی اچھی طرح سے اسے ملا لیں گے تو فرنڈز آپ نے کئی طرح کے کیک تو بنائے ہوں گے اب آپ بچے ہوئے چاول سے بھی اگر کیک بناتے ہیں نا تو بہت ہی بہترین سا ریزلٹ آئے گا اور یہ ریسی پی بہت ہی پسند آئے گی اور کیک تو بچوں کا فیبریٹ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے بچے ہوئے چاول سے کیک بنا کر دیں گے تو بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے دیڑ کا پانی ڈال کر کڑائی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اور جب تک ہمارے بیٹر میں لاسٹ میں ہمیں ڈال دینا ہے ایک پورا پیکٹ اینو کا تو اینو ڈال دیں گے ہم اس میں اور ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو فرنڈز بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسی پیئے اب سے جب بھی آپ کی گھر چاول بچ جاتے ہیں تو آپ اسی طرح سے کیک بنا کر انہیں ضرور دیجئے گا دیکھئے بیٹر اچھے سے فولنے لگا ہے تو بس تھوڑا تھوڑا ہی مکس کریں گے بہت زیادہ تیز ہاتھ سے ہمیں مکس نہیں کرنا ہے تو اچھی طرح سے بیٹر کو مکس کرتے ہوئے آپ جس میں بھی کیک کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس مولڈ کو آئل سے گریس کر لی جئے گا اور آئل سے گریس کرتے ہوئے بیٹر کو اس طرح سے ڈال دی جئے گا تو پورا بیٹر ہم اس مولڈ میں ڈال دیں گے تو دیکھئے پورا بیٹر ہمارے مولڈ میں آ گیا ہے اب اسے تھوڑا سا ہم ٹیپ کریں گے تو کیک بننے کے لیے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب یہاں پر پانی میں اوبال جیسے ہی آ گیا ہے ہم نے کیک سٹینڈ کو اُلٹا کر کے رکھ دیا ہے آپ اُلٹا یا سیدھا جیسا چاہیں رکھ سکتے ہیں اب یہاں ہمیں کیک کے بیٹر کو سٹینڈ پہ اس طرح سے رکھ دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے کور کر کے ہم اسے سلو فلیم پر ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی فائیو منٹس کے لیے اسی طرح سے رکھ کر چھوڑیں گے بلکل بھی اس کی چھیڑ نہیں کرنی ہے ہمیں اسی طرح سے رکھ کر چھوڑنا ہے پھر ہم اسے 20 سے 25 منٹ بعد چیک کر کر دیکھیں گے تو فرنڈز 20 سے 25 منٹ جیسے ہی ہو جاتے ہیں تو ہم چیک کر کر دیکھیں گے تو کیک بہت اچھی طرح سے فولتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک نائف کی ہیلپ سے ہم سینٹر پہ نائف ڈال کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے بلکل کلین آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کیک اچھی طرح سے فول گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اسے چیک کر کر دیکھیں گے اور جیسے کیک تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم اسے مولڈ سے نکال لیں گے نائف کی ہیلپ سے بہت ہی آسانی سے یہ نکل جاتا ہے دیکھیں تو یہ کیک ہمارا نکل کر تیار ہو گیا بہت ہی اچھی طرح سے یہ فول کر تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا دانے دار یہ کیک بن کر تیار ہوا ہے اور اس کیک کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے بچے ہوئے چاول سے بنایا ہے دیکھیں کتنا اچھا جالی دار بنا ہے اور یہ کیک ایک دم وائٹ کلر میں بنتا ہے آپ اس میں کوئی بھی کلر یا فلیور بھی دے سکتے ہیں اور جب بھی اب آپ کے گھر چاول بچتے ہیں تو یقین مانیے بچے آپ سے اسی کیک کو بنانے کی ڈیمانڈ کریں گے تو یہاں میں آپ کو کٹ کر کر بھی دکھاؤں گی کتنا اچھا جالی دار سوپٹ یہ کیک بن کر تیار ہوا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دیکھیں کتنا اچھا کیک بنا ہے جالی دار بنا ہے اور بہت ہی اچھا سوپٹ سا بن کر تیار ہوا ہے تو فرینڈز اکثر ہمارے گھروں میں چاول بچ جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم بچے ہوئے چاول سے کیا بنائیں تو یہ ریسیپی آپ ہی کے لیے ہے اگر آپ کے گھر چاول بچ جاتے ہیں تو آپ سے آپ اس چاول سے اس کیک کو ہی بنائیے گا کیونکہ یہ ریسیپی آپ کے گھر میں بچوں کو بڑوں کو سبھی کو بہت ہی پسند آئے گی اور اس بچے ہوئے چاول کے کیک بنانے میں کسی طرح کی آپ کو جھنچھٹ بھی نہیں لگے گی بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ سے آپ اس کیک کو بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے اسے پیسٹریز کے پیسیز میں کٹ کر دیا ہے اور اوپر سے میں نے ٹوٹی فروٹی گارنش کر دی ہے اور ٹوٹی فروٹی سے کیک بہت ہی اچھا سا دکھائی دے گا تو آپ اس میں ٹوٹی فروٹ بھی ڈال کر گارنش کر سکتے ہیں آپ اس کیک کو بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مزیدار ہمارا ٹیسٹی کیک بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ کے گھر مہمان بھی آتے ہیں تو انہیں بھی آپ اس کیک کو ضرور کھلانا انہیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیک ہم نے بچے ہوئے چاول سے بنا کر تیار کر آئے تو فرنڈز کیک تو آپ نے کئی طرح کے بنا کر کھائے ہوں گے اب آپ کے گھر چاول بچتے ہیں تو آپ اس کیک کو ضرور بنانا کیونکہ یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے کیونکہ چاول تو ہر گھر میں بچ ہی جاتے ہیں اور ہمیں روز روز سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بچے ہوئے چاول سے کیا بنائیں اب آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے گھر چاول بچ جاتے ہیں تو اب آپ اس کیک کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ذرا بھی ہیل فل لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھی فیملی اور فرنڈز میں بھی ضرور شیئر کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری بچے ہوئے چاول سے کیک کی ریسیپی کیسی لگی موسیقی